بھارت پاکستان کے رشتے راجنیتک طور پر کیسے ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی بھارت اور پاکستان میں دوستی اور دونوں دیشوں کے رشتوں میں صدھار کی گنجائش پیدا کرتی ہیں جیسے پاکستان کے گانے اور بھارت کا علاج کے لیے پاکستانیوں کو ویزا دینا اب ایسی ہی ایک اور کہانی سامنے آئی ہے جہاں پر بھارت کے ڈاکٹر ایک پاکستانی بچی کے لیے فرشتے بن کر آئے کیا ہے یہ کہانی؟ چلیے دیکھتے ہیں پاکستان میں غریب پریوار میں ایک بچی نومل پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے پیدا ہونے کے آٹھ سے دس مہینے کے بعد اس کے ماں باپ کو اس کی گردن میں ایک جھکاؤ محسوس ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی بچی کے گرنے کی وجہ سے ہو گیا ہے اور وہ اسے مولے کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں وہ اسے دبائی اور ایک بیلٹ دے دیتا ہے لیکن نہ تو اس دبائی سے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی اس بیلٹ سے پھر انہوں نے لڑکی کو ایک کمہار کو دکھایا جس نے اس کی گردن کو جھٹکا دیا جس سے پریشانی اور بڑھ گئی کیونکہ پہلے وہ اپنی گردن ہلا سکتی تھی لیکن اس کے بعد اس کی گردن ایک طرف جھک گئی اب وہ 90 ڈگری تک جھک گئی اس لڑکی کا نام ہے افشین افشین کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب ہیں اس لیے وہ اس کا علاج نہیں کرا پائے اور وہ بچپن سے ہی زمین پر لیڈی رہتی تھی وہیں کھانا پینا ہوتا تھا اپنے انہی حالاتوں سے لڑتے ہوئے اس کی عمر 13 سال ہو گئی مٹھی شہر کی رہنے والی 13 سال کی افشین 2017 میں اس سمیہ میڈیا میں آئی جب انہیں اس تھانی اس طرح پر آئیوجت میڈیکل کیمپ میں جانچ اور علاج کے لیے لائے گیا تھا جہاں ڈاکٹر ڈلیپ کمار نے ان کی جانچ کی اس کے بعد سے ان کی بیماری اور پریشانی کی خبریں میڈیا میں آنے لگی پھر ابنیتہ احسان خان نے فیس بک پر افشین کی ایک فوٹو شیئر کی جس میں انہوں نے اس لڑکی کے درد اور بیماری کے بارے میں بتایا اور لکھا افشین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کے پتا کو بھی کینسر ہے احسان کے بعد پاکستان کے ٹی وی چینل اے آر وائی کے کارکرم دا ماننگ شو کی ہوس سنم بلوش نے بھی افشین اور اس کی ماں جمیلا بی بی کو آمنترت کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر افشین کی تکلیف اور بیماری پر بہت باتیں ہونے لگی پاکستان کی سرکار نام کے لیے سامنے آئی اور پھر غیب ہو گئی سوشل نیٹ ورکنگ سائی ٹوٹر پر جب افشین کی تصفیریں وائرل ہوئیں تو پی 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 کی نیشنل اسیمبلی کی صدس سیاہ ناز بلوش نے ٹوٹر پر لکھا کہ سندھ سرکار کی طرف سے افشین کا پورا علاج کرائے جائے گا اس کے بعد انہیں آگا خان اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جانچ کی اس کے بعد پی پی کی نیتہ فرحال تالپور نے سنگیان لیا اور اب وہ خود افشین کے پورے علاج کی نکرانی کر رہی ہیں افشین کچھ وقت تک آگا خان اسپتال میں رہی اس کے بعد ان کے ماتا پتا انہیں اپنے ساتھ لے گئے اسپتال میں افشین کے بھائی یاکوب کمبر کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس آپریشن کے دوران ان کی جان بچنے کی سمبابنا پچاس پرتیشت ہے افشین کے ماتا پتا نے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ڈاکٹروں سے سمع مانگا اور اس کے بعد بہن کی شادی میں ویست ہو گئے اور افشین کا علاج پورا نہیں ہو سکا ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ بہن کی شادی کے بعد انہوں نے پریوار کو سمجھایا پھر پی 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 کے نتاؤں اور سندھ سرکار سے سمپرک کیا لیکن کوئی سکاراتمک جواب نہ ملنے پر وہ نراش ہو گئے آسٹریلیا کوویٹ بھارت اب آتا ہے سال 2019 برطانی اخوار کی ایک ریپورٹر الیکزنڈریا تھامس نے افشین کمبر کے سواستے اور ان کے پریوار کی فیننشل کنڈیشن پر ایک سٹوری کی جس کے بعد افشین ایک بار پھر چرچہ میں آ جاتی ہیں اس کے بعد آسٹریلیا سے ایک انسان سے سمپرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہاں آ جائیں ان کا علاج کرائے جائے گا اور آسٹریلیا آنے کے لیے کراچی میں دارال سکون سنستہ سے سمپرک کرنے کی سلحہ دیتا ہے پھر ان کا پریوار دارال سکون جاتا ہے جہاں پر انہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے بولا جاتا ہے پاسپورٹ بننے کے بعد ویزا کا پروسس شروع ہوتا ہے اور اسی دوران دنیا میں کوویٹ کی مہماری پھیل جاتی ہے کوویٹ کے بعد پوری دنیا لوگ ڈاؤن کے موڈ میں چلی جاتی ہے اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کا کام بھی وہیں رک جاتا ہے پھر آتا ہے سال دو ہزار اکیس اور معاملہ آتا ہے بھارت الیکزنڈریہ تھومس بھارت کی راجدانی دلی کے اپولو اسپتال میں ایک ڈاکٹر گوپالن کرشنن سے سمپرک کرتی ہیں اور افشین کے پریوار کو بتاتی ہیں کہ وہ ان سے بات کریں گے اس کے بعد پھر ڈاکٹر گوپالن کرشنن سکائپ پر ان سے بات کرتے ہیں اور بھارت آنے کا نیوتا دیتے ہیں ساتھ ہی ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کا علاج بلکل مفت ہوگا اس کے بعد انہوں نے میڈیکل آدھار پر ویزا کے لیے اپلائی کیا اور ویزا ملتے ہی وہ دلی کے لیے روانہ ہو گئے حالانکہ ان کے پریوار کے مطابق پاکستان کی سرکار یا کسی انسنگٹھن نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی ویدیشوں سے لوگ ان کی مدد کر رہے تھے جس کے ذریعے وہ سال دوہزار اکیس نومبر میں بھارت پہنچے بھارت میں آپریشن اور ساہتہ کے لیے اپل فنڈ اکھٹا کرنے والی ویف سائٹ گو فنڈ می پر یاکوب کمبر نے مدد کی اپل کی پہلے چرن میں انہیں انتیس ہزار ڈالر ملے بھارت میں علاج اور خرچ کے لیے انہوں نے دوبارہ اپل کی افشین کی ایک طرف جھکی ہوئی کردن کی ایک بڑی سرجری سے پہلے جیسا رحم دل ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا ان کی کوششوں سے یہ آپریشن سفل رہا علاج نہ ملنے پر جان جانے کا خطرہ تھا آپریشن کی سفلتا کے بعد ڈاکٹر کرشنن نے میڈیا کو بتایا کہ ان سے ملنے کے بعد یہ اسپشٹ ہو گیا تھا کہ اگر علاج نہیں کیا جاتا تو وہ زیادہ سمیہ تک زندہ نہیں رہ سکتی تھی ان کی انسار شاید دنیا میں یہ اپنی طرح کا پہلا ماملہ ہے دماغی تکلیف کے قارن افشین نے چھ سال کی عمر میں چلنا اور بولنا سیکھا لیکن اس کی گردن ایک سال کی عمر میں ہی چھکنے لگی تھی سب سے پہلے دسمبر کی شروعات میں انہیں ہیلی گریوٹی ٹریکشن لگانا پڑا تاکہ کوش سمیہ کے لیے ان کی گردن سیدھی ہو جائے ڈاکٹر کرشنن کی ٹیم میں ڈاکٹر منوش شرما ڈاکٹر جیلالیتا ڈاکٹر شیطن مہرا اور ڈاکٹر بھانوپند شامل تھے اس ٹیم نے 28 فروری کو 6 گھنٹے کے آپریشن کے دوران افشین کی گردن کو اس کی ریڈ کی ہڈی سے جوڑ دیا اس کے بعد گردن کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک روڈ اور پیچ کا استعمال کر کے گردن کو سروائیکل ریڈ کی ہڈی سے جوڑا گیا یاکوب کمر نے ٹویٹر پر افشین کی مسکراتے ہوئے ایک تصویر پوسٹ کی جس کے ساتھ لکھا اس مسکان کا کریڈٹ ڈاکٹر گوپالن کرشنن کو جاتا ہے جنہوں نے سرجری کر کے گردن کو سیدھا کیا ہے آپ بہت اچھے انسان ہے پورا علاج مفت ہے اسی لیے تو ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے لیے پرشتہ بن کر آئے ہیں ڈاکٹر کرشنن ہر رویوار کو اسکائب پر افشین کی جانج کرتے ہیں یاکوب نے رکاوٹوں اور مشکلوں کے باوجود ہار نہیں مانی لگاتار کوشش کرتے رہے اور آخر کار پاکستان کے ایک پچھڑے علاقے کا ایک یوپ جو خالی ہاتھ تھا اپنی بہن کا آپریشن کرانے میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ مسکراتی ہے اور باتیں کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیس دو دیشوں کو ایک ساتھ لاسکتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں